جو بیگ بھر بھر کے لارے ہیں ہارس ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے کل بھی ایک جو وسیم قادر صاحب ہیں ان کا نام بھی سامنے آئے تو کیا کہیں گے سوالے سے جو بیگ بھر بھر کے آ رہے ہیں جو پچیس تیس کروڑ کی آفر بھی کی جا رہی ہے گدارش یہ ہے کہ گندے آنڈے ہیں نکل جائیں جتنے نکل سکتے ہیں نکل جائیں نقصان نہیں ہوگا پارٹی میں جتنے بھی امیدوارے کم ہوتے جائیں گے دیکھیں ہماری تو تھرڈ میجارٹی سے زیادہ ہماری آہ پوزیشن ہے ہماری صوبوں میں ریزرر سیٹھے آئیں گی اور آہ یہ جتنے نکل سکتے ہیں نکل جائیں کیونکہ میرا شعال نہیں ہے کہ ہمیں جو پہلے نکلیتے تھرین اور خٹک اور محمود خان ان کا حشر دیکھ لیں پھر بھی اگر لوگ وقتی پیدے کیلئے جا رہے ہیں اور اپنی عزت دعوت پہ لگا رہے ہیں تو کر لیں گاٹے کا سعودہ ہے عزت خان صاحب نے جن لوگوں کا نام لیا جن پارٹیوں کا ان میں جے یو آئی شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مخالف مرانا فضل عیمان صاحب سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں عمران پان جے یو آئی کی ہمیں کوئی ضرورتی نہیں ہے اور جے یو آئی جو ہیں وہ اقتدار کی بھو کی رہی ہے وہ اپنا یہ تین یا چار جو ممبر ہیں یہ لازمان پھر وزارت حاصل کرے گی جس طرح ہر دور میں انہوں نے لیا ہے وہ بغیر اقتدار کے رہی نہیں سکتی ہے مولانا کا تو پیش آئی ہے یہ ہے آپ کی حکومت میں بھی آ سکتی ہے ہماری حکومت میں ہم دیکھیں اگر ہم اقتدار کے بھو کے ہوتے تو آج خان کا یہ ایسا تکڑبیاں نہ آتا کہ ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اگر خان کی یہ مردی ہے ہم اچھی اپوزیشن دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ قوم کو یہ سوچنا چاہیے اور عرباب اقتدار کو انہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے پاکستانیوں کا آت اور پاؤں بان کے انہوں نے ہمیں الیکشن ڈے تک پہنچایا آت ہمارے بندے ہوئے تھے پھر بھی قوم نے زناٹے دار تپڑ ان تمام پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے چہرے پہ رشید کیے شہرم ان کو آتی نہیں ایکیس لگ بگ ان کے مہنیز پاس ہوئے ہیں نون کے جس میں ساتھ ہٹ چیلنج آئے اور یہ وکلی سپیچ دے رہا ہے اب اس ملک کا کیا کریں اس میں ہم آخری سوال میرا کہ علی عمین گنڈاپور تو وزارت حالہ کے لیے نامزد ہو گئے اگر شہر افضل مربد وزیراعظم کے لیے نامزد ہوتے ہیں تو کیا آپ کہیں گے میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہ وزارتوں کے چکر میں رہوں اپوزیشن ممبر کا خیردار ادا کر سکوں گا اگر اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں وہ بنیں گے آپ میرا خیال ہے اگر بناتے ہیں تو آئے بس کے لیے سر آپ نے درنے کا کہا کہ درنہ دینا چاہیے اسلام آباد میں اگر ایک اور ثانیہ نو مئی دورائے جاتا ہے پھر کیا ہوگا یہ جو روزانہ سسک سسک کے موت دے رہے ہیں اس سے بہتر نہیں ہے ایک دفعہ ہی قصہ ختم کریں اور نو مئی جو تھا وہ بھی ڈراما تھا نو مئی کا یہ خمیازہ بگتنے کے لیے یہ سٹیج کیا گیا تو اب نو مئی ہوگا یا کچھ بھی ہوگا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا ظلم و جبر ظلم و جبر تسلسل آج تک ہیں اخیر میں یہ منڈیٹ بھی چوری کر گئے لہذا نو مئی اگر پھر ہوتا ہے تو ہونے دو جس طرح آپ دلیر ہیں سارے تو اس طرح دلیر نہیں ہے نا یہ دلیری کی بات نہیں ہے بات ہیں سوچ کی کون سے ہمارے پرسنل سٹیکس ہیں قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے پاکستانیوں کے لیے ہم تو قانون کیوں کمرانی چاہتے ہیں اب جس ملک میں عدالتے ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن سارے ادارے جو ہیں وہ ڈے چکے ہو یہ نقصان ہمارا نہیں ہے یہ پاکستان کا ہے ہمارا کون سا ذاتی سٹیک اس میں انوال ہے اور کون سا ہمیں خوشی ہوتی اب یہ جو حکومت بنے گی اٹھائیز بلین ڈالر تو انہوں نے دینے ہیں ساڑھے تین ماہ میں لون کی مد میں ایک ارب ڈالر موجود ہے خزانے میں کہاں سے دیں گے یہ وی پی ڈی ایم والا پارٹ پلے کریں گے جو سولہ ماہ انہوں نے مہنگائی متعارف کرائی سٹاک ایک سینگھ کی کل کی گیراوٹ اٹھارہ سوٹھاتر پوائنٹ تھی آج کا مجھے علم نہیں ہے لیکن گرہ ضرور ہوگا کیونکہ جو بیئر اسٹرینڈ ہے یہ چلتا جائے گا اعتقاد اور اعتماد کسی کا نہیں آ رہا ہے اس حکومت پہ جو اورشیس پاکستانیز ہیں ان کی ریمیٹنسز لیوکورم ہو گئے ہیں کتنے سکڑ گئے ہیں تو لہٰذا ہی ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے پاس وی آؤٹ ہے پاکستان کو چلانے اور ڈیفالٹ سے بچانے کیلئے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اگر وہ یہ ساری چیزیں صرف گورننس اور حکومت حاصل کرنے کی خاطر اپنے کندوں پر رکھنا چاہتے ہیں تو لینے دیں ان کو مریم نواز جو مسلم علیک نون کے جو ازاد مدوار پنجاب کو شامل کر رہی ہیں کیا پیغام دیں گے بس یہی پیغام ہے پیغام محترمہ نے دیا تا ووٹ کو عزت دو تو سائٹ پہ انہوں نے وہ وسیم قادر ہیں کہ کیا نام تھا اسی کو سائٹ پہ کڑا کر کے کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو منتخاب میں دعا ممبر نیشنل اسیملی انہوں نے نون کو جائن کر لیا تو یہ ہیں ووٹ کو عزت دو کہ ان کے نعرے کی اوقات اور یہ اور ازاد شامل کریں اللہ کرے سارے گندے انڈے ہم سے نکل جائے ہمیں کوئی پروائی اب تو ہمیں عدلتی پڑ گئی ہے دھوکہ دینے کی جو لوگ تواتر سے ہمیں دھوکہ دیتے آئے ڈچری کی چٹنگ کی فریلیٹی کی کوئی فرق نہیں پڑتا کچھا کوئی لگتا ہے گندے انڈے آپ کی نظروں میں کچھ ہیں گندے انڈے ہو نبی ونہ نبی ونہ تو یہ بنا رہے ہیں انسانی جبلت ہے آپ ان کو تحریز دیتے ہیں لالج دیتے ہیں تمہ دیتے ہیں یہ اب لکمیل کرتے ہیں اسی لئے تو ہم نے ان لوگوں کو تاکہ وہ ان کو شرم آئے ہم نے ویڈیوز بنوائی حلف پہ میں نے خود گئی بہت سارے امدواروں کو جلسوں میں کنونشنوں میں میں نے ان سے قرآن پہ حلف لیے ہیں کہ جی ہم اپنی پارٹی کو ڈچ نہیں کریں گے چھوٹی سی زندگی ہے یہ زندگی میں اگر کوئی آدمی یہ تحمت اپنے چہرے پہ سجا لے کہ یہ غدار ہیں یہ دو کباز ہے تو کر لیں چار دس کروڑ کما لیں گے لیکن یہ داخ ساری عمر دلتا نہیں ہے اچھا جیسے وسیم قادر صاحب نے چھوڑ گئے ہیں اس سے پہلے حلفیاں انہوں نے کہا تاکہ میں عمران خان صاحب کو دھوکہ نہیں دوں گا تو قانون ان کے اوپر کچھ کہتا ہے ان کو سزا ہو سکتی اس طرح قانون اہلی ویرہ اس طرح کچھ حلفن وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں حلفن انہوں نے کہا تھا یہ سپیکر کے ترور ریفرنس جانا ہے اور ڈس کوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کرنی ہے انہالات میں تو سپیکر کبھی انہی چینی وہ یہ منڈیٹ کے ساتھ ان کا بنے گا اور الیکشن کمیشن تو فاریق بنی ہوئی ہے لہٰذا البتہ اس کے اخلاقی کنسیکوینسز ہیں مرل کنسیکوینسز ہیں جس طرح آج آپ دیکھیں کہ دڑام سے پرزنخواہ کا پرویس خٹک اور وہ جو معمود خان اور وہ جو ترین کیا حشر کر دیا قوم نے ان کا ان کی دولت ان کے سابق کا عوضے ان کے مناسب اور تمام اہداروں کی سرپرستی بھی ان کو تضلیل سے نہیں بچا سکی علی امین گھنڈاپور بڑھا گیا علی امین گھنڈاپور صاحب تو خان صاحب نے ان کا وزیرالہ کا ناؤس کار کے پیغام کیا دیا میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ جارہانہ انگاز میں کہلتے ہیں علی امین بڑے سمجھدار آدمی ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوا اس نو مئی کے بعد ان کی تمام جائدات کرک ہوشی کی ہے یہ اس اپنی کمپین میں ایک دن نہیں نکل سکے اس کے حلکے سے میرے پاس کال آئی ایک خاتون کی کہ میرے بائیہ اور میرے باپ کو ساتھ دن پہلے پولیس نے اغواق کیا ہے اور یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ مولانا کے لیے آپ پروگرام کر لیں کہ وہ آ جائیں اور آپ لوگ اس میں اور یہ سو ایجنٹ کو ٹرین کیا تھا انہوں نے اس کی کال جب آئی تو میں نے علی امین صاحب سے بات کی اور میں نے اسے کہا کہ تمہارا کمپین نہیں چل رہا ہے پھر اس نے مجھے ریکنس کی کہ آپ میری کمپین شروع کریں پھر میں کیا ہوں یہی خانہ اور پھر اس کی کمپین میں نے آکنواس پارک میں جلسہ کیا آپ نے وہاں پہ ناؤس بھی کیا تھا کہ یہ وزیرحال آپ کو پہلے سے پتا تھا یہ آپ کی خواہش تھی نہیں مجھے علم تھا اچھا یہ بتا دیجئے گا کہ اگر یہ حکومت بنتی اگر یہ بنتی ہے پیپلز پارٹی نونزی جملی کے حکومت بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد دھرنے شرنے دیں گے وہی پرانا سٹائل ہوگا یا کہ آرام سے چھوڑی ہونے سے بچانے کیلئے ہر جنگ لڑیں گے اور آج